اوکی ویورس گفتگو کے سرچتے دیکھو جب شروع کرتے ہیں تو سر آپ سے بات کرنا بنتا ہے دیکھیں بیسک بیسک باتیں تو سب ہی جانتے ہیں آن لائن بھی جائیں تو ویکی فیڈیا پر مل جاتا ہے ہر چیز مل جاتا ہے آپ کا تعلق کیسا تھا؟ میں جی انیس سو پجتر یا چھتر ہوگا یہ مجھے سن یاد نہیں ہے میں چوتھی جماعت کا تعلق علم تھا تو مجھے بلکل یہ لگتا تھا کہ میں نے پڑھائی کرنی نہیں ہے تو میں نے یہ سارا کام چھوڑ کے تو مجھے شہری کا بہت ہی جنون تھا اس وقت قطاع اللہ عصا خیلوی بھی نئے نہیں آئے تھے تو میں ایک کتاب لے کے میں نے ایک کتابت کرنے والا بندہ رکھا ہوتا تھا جو میں کلام لکھتا تھا وہ میں کتابت کروا لیتا تھا ہاتھ سے جو لکھتے ہیں اب تو کمپیوٹر ہے نا تو اس وقت تو نہیں تھا یہ تو جب میں نے ایک سونی اور کڑے کا تقرار لکھا وہ میں لے کے سب سے پہلے جناب نصر فتیل خان صاحب کے پاس گئے تو وہ جب میں ان کی سیڑھیاں چڑھا تو وہ سامنے ایک بڑا سا منجا تھا اس کے اوپر وہ بیٹھے تھے تو وہ میں نے جب ان کے آگے وہ کتاب رکھی تو بڑی خوبصورت سی ڈہری تھی وہ شوق ہوتا ہے جب بندے کو تو وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے کام کروں تو اس وقت میری عمر پندرہ سال نہیں تھی تو پوری نیسی پندرہ سال ساڑک چونہ سال میری ہے جو تو خان صاحب نے جب میرا کلام پڑا تو مجھے کہنے لگے بھی آپ کے کلام میں وزن ہے لیکن میں واقعات نہیں پڑتا میں واقعات نہیں گارتا تو پھر میں نے ادھر ہی خان صاحب کے پاس بیٹھ کے دو ایٹم لکھے ایک ایٹم تو ان کے والد کی جب برسی تھی نا اس کے اوپر اس وقت میں ساتھ نہیں تھا تو مجھے بعد میں ٹیپ ملی کہ ادھر ان کے والد کی فوٹو لگی ہوئی تھی تو وہ کلام تھا ایم اے بول نہ بنے رہے تے کاما سجنہ نہیں ہوئی تو کنی دیر ہو گئی ہوگی بخشی سلامت صاحب ایٹی ٹو ایٹی ٹو تو اس سے پہلے پھر میں نے اس وقت ایک کلام لکھا تھا اُتھے عملان تے ہونگے نبیڑے کسے نہیں تریزاد کچھ نہیں جو کہ ہندو پاک میں اس کلام نے تہلکہ مچایا اس کے علاوہ پھر انیس سو چراسی میں میں خان صاحب کو لے کے سونگ کمپنی سے میں نے پہلی دفعہ ان کا سعودہ کروایا پھر اس میں جے تراب نو مناؤنا پہ لے یار نو مناؤ تسبیح دے کے کدانے دے تو یار دا ورد پکاؤ دا رو میں نو سوچاں نہیں دے گیا سوگاتاں سکھ مہی جنال لے گیا اکھیاں نو چین نہ آوے سجنہ کارا جا کیڑے کر جاؤں آئے ہو کھڑا میں بچار دا ایک کار رابدہ دو جا کر یار دا ہنجو اکھیاں دے ویڑے ویڑے پاؤں دے نیتما لہاں روگ سوچ کے محبتان دے لائیے فیر رونا چنگی گل نہیں دے جے کہ میں نے کہا ہے ایک میوزے کی انگ سائیکلو پیڈیا ہمارے ساتھ جدہوں نے ٹھیکی دے سوندی اے خدایی میں روانتے نو یاد کر کے خان صاحب کے بے شمار کلام ہیں میرے اور اس کے علاوہ میں نے تمام ہندو پاک کے آرٹیشٹوں کے ساتھ کام کیا آشا بوسلے کے ساتھ بھی نیتن مکیش کے ساتھ بھی دلیر میں دی کہ میں نے ایک گھنٹے میں پندرہ گانے لکھی ہیں پندرہ؟ ایک گھنٹے میں پندرہ گانے ہاں جی تو وہ ابھی ماشاء اللہ ہماری صاحب رہے گا ہر تین میرے تیک گانا ہاں جی تو اسی نمبر دیتا سی ہر تین میرے تیک گانا تو اسی نمبر دیتا سی تو انہیں یاد ہوئے گا یہ مشین ہے جی یہ شائری کی مشین ہے عیسیٰ خیلوی نے میرے آٹھ سو نبے گانے گئے ہیں شوکت علی صاحب نے میرا ساڑھے آٹھ سو گانا گئے ہیں ہاں صاحب نے بھی میرے سیکنوں کے صاحب سے گئے ہیں شیرمی آداد بدرمی آداد جتنے بھی پاکستان کے شبنم جی دل چیز ہے کیا جانا یہ جہاں بھی تمہاری ہے جواد احمد اوکیندی ہے سنیا میں تیری ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں شائر کا کوئی نام ہی نہیں لیتا پہلی تو بات یہ عارف لوار صاحب نے بھی میرا نو سو گانا گئے یعنی کہ ہر طرف گانوں کے ڈیر لگے پڑے ہیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ نصر فضل خان اتنا بڑا آرٹسٹ کہ شاید دنیا میں ایسا آرٹسٹ پیدا ہی نہ ہو بے شک تو پہلی دفعہ جب میں گیا ہوں تو جب دوڑا آتا ہے جب جسے مکتہ بھی کہتے ہیں دوڑا کی چوتھی لین میں جیسے غلام فریدہ میرا یار ملا دے یا بلے شاہ پتا تا دلکسی چوتھی لین چی شہر دا نا آد ہے او تھے امبلا تے ہون گے نبیڑے چی میرا دس دفعہ نا آد ہے ایک بچہ پندرہ سال دا اے تھے نا کٹ بھی دن دینے بچوں کہ رہن دیو یار ان بار بار صادق صادق کی آ رہے ہیں لیکن اس بندے دی قبر بھی میرا سلام ہے اگر میں پندرہ واری لکھی ہے نا تو خان صاحب نے پندرہ واری کیا ہے بچہ بڑے آدمی اچھا ہمیں بریک کی طرح جانے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سر میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ ایسے کر کے آپ کو آمد ہو جاتی ہے تو کچھ خان صاحب کے لیے اگر کچھ اشار آپ کہنا چاہیں بریک کے بعد کچھ نیا کچھ ایسا جو آپ خان صاحب کے لیے پیش کریں ویلکم بیک ہم آج ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں استاد مرسد پتلی خان صاحب کو اور کچھ ایسے سپیشل واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ ایس ایم صادق صاحب اب شیئر کریں گے جی سر ایک برسی ہوا کرتی تھی تھی ان کے والد کی اور یہاں پہ میں تھوڑی سی بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب جو ہے نا وہ باد میں جا کے ہٹ ہوئے ہیں جب وہ انڈیا گئے ہیں تو میں کم کم اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ خان صاحب کا جو پہلا کلام ہی نکلا تھا نا نی میں جانا جوگی دے نال حق علی علی مولا علی علی انہیں ہر جگہ دے ہوتے اگر کوئی دکان ہے کوئی گڑی ہے کوئی بھی جگہ ہے اس ویلے اس کوالی نے اور نی میں جانا جوگی دے نال اے دو ایٹم ہونا دے اے نک چر رہے ہیں سن کے جیدہ کوئی ہے صاحب انٹرنیشنل فیم اس وقت نائنٹی ٹو عمران خان صاحب نے ورڈ گپ جی سر میں آ رہے ہیں اس پاسے کیونکہ میرا ایک پچی تیس سال دار صاحب نا دے نال گزرے ہے سٹوڈیو بھی کٹھا سی سرگم سٹوڈیو بھی میں ہی بنایا سی بچ اقبال صاحب نے میرے پارٹنر شیپ کی تھی او دے ویچے اس لئے ٹیپ دا دور اندہ سی ٹو ٹریک ٹیپ اندیسی ایک چھوٹی جی جڑی خان صاحب دس دس واریم روز کر دے سان رحمت گرامو خان صاحب انہوں نے پھٹے راک کے سٹوڈیو انہوں نے پھٹے بیٹھ جانا وہ کٹ کٹ کے پھر کوالی اندیسی انہوں نے کٹ کے ریٹن کر دے سان جس طرح جس طرح پہ تکنالوجی چینج ہوندی گئی پھر انیس سو چھوٹی ایٹین ایندے بچے چھوٹی پچاسی چھوٹی انہوں نے اکھلا اور میں لیندہ سی ایٹین اینچوں نے پہلا آل بم کیتا جڑا کے ایٹ ٹریک مشین تے ہویا جے تو راب نو مناونا پہلے یار نو منا پھر تسبید ایک ایک دانے تے تو یار دا گرد پکان دا رہا ہو جدو مٹھی نندے سان دیے خدایی میں روما تے نو یاد کر کے اوستو بعد پھر جدو انہوں نے سٹوڈیو الگ بنایا اوٹھے پھر انہوں نے ایدام مست کلندر میوزک دینال کیتا اوٹھو پھر اگوں جڑا سر یہ بھی تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ آپ کی غزل گائکی بھی بڑی خوبصورت تھی مطلب کچھ جو آپ نے دیکھیں جی آج جو میوزک چر رہا ہے ان کے بیس پچیس سال بعد بھی آپ کوئی فلم اٹھا لیں کسی قوال کو سن لیں جب تک وہ نوسر فتل خان کا ایٹم نہیں گائے گا اس کو روزی میلی نہیں سکتی کسی محفظ پورے پاکستان میں انڈیا کی کوئی فلم دیکھیں فوق گانا کوئی سن لیں اس میں آپ کو نوسر فتل خان آگے کھڑا نظر آئے گا اب تو دنیا میں موسیقی کے جتنی اصناف ہیں وہ بھی سب جتنے وہ کلاسیکل ہیں چاہے وہ کوئی ہیں خان صاحب کو ان کو گانا پڑ رہا ہے گانا پڑ رہا ہے دوسرا ان میں ایک اور بات تھی جو وہ دھن بناتے تھے کیونکہ میں تقریباً پچیس سال ان کے ساتھ مجھے جو وزن کی سمجھ آئی ہے ان کے ہاتھوں سے آئی ساری رات وزن کیا ہوتا ہے جو ہمارے بیوئر ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں وزن کا بھی پتہ چل جائے گا انہوں نے مجھے کہا سپیشل کے صادق میں تیرا پورا آل بم کرنا چاہ رہا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے توسی دسوں کے کی ایک کیٹنسی ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میک دا میں نے کہنے دے یہ دیتے سوفیانہ کلام لکھنا ہے بیر بھی یہ نہ ہوئے طرز بھی یہ نہ ہوئے لفظ بھی یہ نہ ہوئے میں مکھڑا لکھیا کول بیک یوں نے دیکھے انہوں نے تیونے دی بنائی کن کر جاوائے ہوں کھڑا میں بچار دا ایک گھر رب دا تے دو جاں گھر یار انہوں نے اگے میں کہا جی تسی میں نے وزن دے ہو کیونکہ ایتھ میں بھی کما گا کہ آج دا ریٹر کیوں کامیاب نہیں کہ انہوں وزن دے ہی نہیں پتا وہ اپنے کولوں ہی کتابہ ہے میں کھڑی پینسل بھی کول نہیں رکھی کتابہ لے آن دے رہے خان سب بھی کہن دے سن کہ اے میرے پوری انہوں نے پریソی بیٹھا جڑیے نا آسا اب خود بھی تے شاعر سن نا نہیں اونکہ تسی میں شیر نہیں کہہ سکتا وہ انتخاب کر سکتے سکتا خود شیر نہیں کہا اے ہون جڑے گلوکاراisin اے کہ انہوں نے یہ میں نہیں لکھا ہے یہ میں نہیں کیا ہے انہوں نے قدی نہیں کیا کسے پروگرام جو میں نے ایک کر دیا انہوں نے کیا ہوئے کہ میں شیرے کرنا ہوں اونکہ تسی میں انہوں نے کہہ سکتا ہے لیکن اے باشان اسی انسان اچھی شاہری نا اچھے کلام کیوجی انترہ کرنا سیتے انانین نوبروزن دیستا کہ یار وال جاملنتzہ یار والی جاملنتzہ یو سدھے مہ بولان لائن دی اور یار وال یال ترجس دیتی ، میں رائنو بولان لائن رب وال جاملنتzہ یو سامنے میں یہ آگے میں لینڈ 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 انو کہندے نے تیجی لینڈ نے کہا کہ یار بھی نہیں رکھا دا راب انو بھی نہیں ماردہ تی خان صاحب نے واجہ پرے کر کے کہندے اے شوہی نا کر رابط منٹیج ماردہ ہے یہ وزن دے جی جس طرح کی میرا ایٹم سی سو چاندیاں دے گیا سو گاتاں سکھ ماہی تیل لائی ای بیار اے بولی دی انو بولی دی بیار کے اندے اے دے جو غلام علی صاحب نے میرے کلام گائے نے اے میں بیٹھی انو خیال خیال تیرا آیا میں ہسنیاں رون لگتے کیسے پچھے آجے میرے کنوں تیرا میں دس نیاں رون لگ بھئی جدوسا ڈیکار فیرانیوں پوناتے یادانو میرا اقسام کے اے اسے وزن تے پوری اے بولی دی بیار جیلیے نا اے ہر وزن تے پوری آئے گی جس طرح میں نو سوچا دیا دے گیا سگاتا اے یہ نا طرح وہ بھی پوری آگی اے اہمیں بیٹھینوں خیال تیرا آیا اے بولی دی بیار گی نصر년 جی دسیا کرو گایا نا کریا نا Ini Ini انت قلیف دیا نا کیا ذاتari اندرہو compliance مختلف passiert سباح سباح نینے لیکن کوئی بھی لیکن یک کر دی گالا ہے کہ کوئی ترجو تس کوئی بھی غلط نہیں کییکلکل ہے دکہ صحیح کئی guckenher لگاؤو نا صحیح کئی یہ سمجھنی لگے گی جو میں کہنا چاہ رہے آنا کہ اے جڑی طرز خان صاحب نے بنائی سی نا اے دا مکڑا تے سی بولنی دی بیردہ میں نو سوچا نیا دے گا اگر دو اے دا وزن چینج ہو یندہ ہے اگر اے وزن چینج ہو یندہ ہے میر صاحب جڑی کوالی دے میں جی گیرہ بندی ہندی ہے نا اوہ دی ساری خوبصورتی ہندی ہے اگر اوہ دے بچھو تو اسی گیرہ کٹ دے ہو تے کچھ بھی نہیں ہے گا اور گیرہ دا بھی کافی جڑے کامیں کار دے نہیں انہوں نے پتا ہے لیکن آج دے ریٹر انہوں نے پتا یہ دے ریٹر انہوں نے پتا ہے چھوٹی جی مثال دے نا کہ ریٹر مین شائر شائر پشلے دنہیں ایک فلم سی جٹ جیمز باؤنڈ انڈیا گا اوہ میرے کل پڈیوسر آیا جو دے میں انڈیا گیا تھے اوہ میرے نال ہی واپس آ گیا انہوں نے میں کہا ایک کوالی چھو خمسا چالدہ سا اوہ دے ہوتے میں اوہ ایٹم دے ہیا آر اف لوہ آر دا بڑا ہی مشہور ایٹم ہے کہ محبت دے دل چوپلے اکھے نی جاندے محبت دے مجبور دے اکھے نی جاندے محبت دے رونے تے ہاسے نے وکھرے محبت دے چڑکان دلاسے نے وکھرے محبت دے ہنجوان دا گینہ اے وکھرہ محبت دے اٹھنا تے بینہ اے وکھرہ محبت دے وکھرے نے تانے تے بانے اے جس تا نو لگ دیئے او تا نو لگ دیئے اچھا اسی نوٹ پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے پاس جب واپس آئیں گے تو گفتگوہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ہم پیش کرتے رہیں گے تو ہاں ویریس آرٹس ملتے ہیں بریک کے بعد